ہم سوشل سٹڈیز بڑھنے جا رہے ہیں آج ہم یونٹ نمبر تھری وی ایر وی لیو کاس ہے کہ ٹوپک تھنگز پڑھیں گے تھنگز چیزیں لک اٹھ دیز ابجیکٹ انشیا کو دیکھیں اپجیکٹ چیزیں یا اشیا تو یہ سب سے پہلے یہ انہوں نے دکھائی ہوئے ہیں وینڈو وینڈو کے ساتھ انہوں نے کرٹن دکھائے ہوئے ہیں کرٹن ہوتے ہیں پردے تو پھر کبرٹ دکھائی ہوئے ہیں اس کے بعد گلاس پورٹس یعنی برطن دکھائے ہوئے ہیں اس کے بعد ٹیڈی بیئر ٹیپ ٹوئیز یہ ڈسٹ بین واس شوز پون چیئر کوم ٹیل پون اور اس کے علاوہ لیمپ ٹیبل یہ سب کوئی دکھائے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپجیکٹس ہیں یعنی ان سب کے آپ نے نیم لکھنے ہیں یہ کیسے استعمال کرتے ہیں جیسے ٹیڈی بیئر یہ کھیلنے کے لئے استعمال کرتا ہے اور ٹیپ یہ پانی کے لئے اور کوم جو ہے وہ برش ہیر کے لئے یعنی بالوں کو مکنگی کرنے کے لئے اور گلاس گلاس کس کے لئے پارڈرنکنگ واتر اور اس کے لئے اس کے لئے چیئر جو ہے وہ بیٹھنے کے لئے ٹو سیٹ یہ استعمال کہتا ہے تو آپ کے لئے بہت سے چیزیں آپ کے لئے ہی بہت سے چیزیں آپ کے لئے گھر میں بھی ہوتی ہیں ٹیک کیئر آف ان کی حفاظت کریں تو ہر چگز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھیں next questions questions میں کیا ہے how many things in picture begin with the letter c and b c and b سے کون سے words شروع ہو رہے ہیں جو اوپر pictures دکھائی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ curtain ہے cupboard ہے chair ہے اور کوم یہ چار چیز ہیں c سے شروع ہو رہی ہیں اور b سے کوئی چیز شروع نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم four لکھتے ہیں are there any things which begin with the letter h h کے ساتھ شروع ہونے والی کوئی چیز ہے تو یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو h سے شروع ہوتی ہے تو ہم پہ یہاں پہ no لکھ دیں گے next انہوں نے کہا proper place چیز کی کونسی ہوتی ہے we keep our things in cupboard and drawers drawersوں اور الماریوں میں ہم چیزیں رکھتے ہیں تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کون کونسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو چیزیں پیچھے دی گئی ہیں ان کو دیکھ کے آپ نے ٹک کرنا ہے کہ کون کونسی چیز اس میں دی گئی ہے تو جیسے پیچھے ٹیل فون بھی دیا گیا ڈسٹ بین بھی یعنی ان کے آگے آپ نے ٹک لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے گھار میں جس جس جگہ پر جو چیزیں وہ لکھنی ہے جیسے لیونگ روم میں کیا کیا ہے بیڈ روم میں کیا کیا ہے بات روم میں کیا کیا ہے اس کے علاوہ کچن میں کیا ہے یہ سب آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد انہوں نے سوکس بنائی ہوئے ہیں کہ یہ وان سوکس کو آپ نے دوسری کے ساتھ میچ کرنا ہے جیسے ریڈ کو ریڈ سے کیا گیا ہے اسی طرح یہ پرپل کو پرپل سے کریں گے اور گرین کو گرین سے اس طرح یہ بڑا کریں گے اللہ حافظ